اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہم مبشر نور ناظرین آج اسلام آباد پریس کلپ کے باہر ایک پریس کانفرس ہوئی جو کہ پاکستان آرمی کے ریٹیر افسران نے کیا ہے چونکہ انہیں پریس کلپ کے اندر کانفرس کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ حکومت کی طرف سے اور کچھ طاقتور حلقوں کی طرف سے تو انہوں نے پریس کلپ کے باہر ہی سڑک پر دوف میں کھڑی ہو کر اپنی کانفرس جاری کر دی تو ان کے کانفرس کا مقصد تھا جو پاکستان میں امریکی ریجیم چینج ہوئی ہے جو امریکہ کے حکم پر نو اپریل دوزار بائیس کی رات پارہ وجہ عدالتیں لگا کر عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ اٹھ دیا گیا اور جس میں شریک پاکستان کا کچھ طاقتور لوگ ہے اور کچھ سیاستدان اور امریکی جو ایدھر سادش اور شمولت ہوئی ہے تو ان صاحب نے مل کر جو پاکستان کی حکومت ایک چلتی حکومت کو پٹری سے اتار دیا اور سارا سسٹم خراب کر دیا تو اس کے مطلق آج یہ پاکستان کے سابق جو ریٹائر افسران ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو ان کی کچھ فیملیز بچے بگر اب شامل تھے کچھ ان کی خواتین بھی شامل تھی تو ان صاحب نے مل کر یہ مطالبہ کیا کہ کمر جوید باجوہ صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نوے دن میں الیکشن کرا دوں گا انہوں نے وہ وعدہ قرآن نے کیا اور بھی انہوں نے جو باتیں کی تو انہوں نے عمل نہیں کیا لہٰذا وہ الیکشن کرائیں اور یہ جو ایک پریشانی کا جو عالم بن چکا ہے عوام پریشان ہے مہنگائی بڑھتے جارہے ڈالر اوپر جا رہا ہے اور ایک مہنگائی کا کنیا توفان آگیا ہے تو ہر شخص پریشان ہر کاروبار شخص ہر عام لیڑی والا مزدور طبقہ فیٹیوں کے مالک حتیٰ کہ طالبیلہ منوجوان ہر بندہ پریشان ہے تو ان کی پریشان کا مقصد یہی تھا کہ اس پریشانی کے عالم سے نکلا جائے اور الیکشن نہیں کرائے جائیں اور جو عمران خان صاحب کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ پاکستانی قوم کی توہین کی گیا کہ جو ایک چلتی حکومت کو گراہ کر ایک کرپٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ان کو مسلط کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی عوام کے نظروں میں گیر چکے ہیں عوام ان کا بھی برا پلاہ کیا رہی ہے غالم گلوچ کا استعمال کر رہی ہے بہرحال جو جو لوگ بھی شامل ہیں اب وہ عوام کی نظروں میں بہت برے بان چکے ہیں عوام ان کا برا پلاہ کیا رہی ہے تو آج انہوں نے پریس کنفرنس میں سب نے اپنی اپنی بات کا اظہار کیا اور ایک ماں ہے بڑی عمر کی والدہ ہے کسی سابق فوجی افسر کی بیگم صاحب ہے تو وہ کنفرنس کے بعد اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی شاڑک پر وہ کچھ باتیں جو ہے نا عام لوگوں کے سامنے گفت کیوں کہا رہی تھے بڑے غم غصے میں بول لی ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ امریکہ کو ہمارے ذمہ دار اور جو اچھے افسران ہیں ان سے کیا تکلیف ہے جیسے جنرل حمید گل صاحب کو جنرل نہیں بنایا گیا اور عمران خان کو بھی اتار دیا گیا اور اس طرح جنرل فیض حمید کو بھی کیوں نہیں آگیا نہ دیا گیا جو اچھے لوگ ہیں ان کو امریکہ پاکستان میں آگے نہیں آنے دیتا یہ کیا چکر ہے اور جو ان کو اس طرح پیچھے تکل دیتے ہیں وہ اس طرح غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو پرویز اشفاق کیانی صاحب ہیں ان کو اسٹریلیا میں محل ملا وہ اسٹریلیا میں چلے گیا مشہرہ بھی باہر رہا 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 رہیل شریف باہر رہا ہے اور اب بیلجیم میں جو کمر باجوا صاحب کے جو شنوائی ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے کہ انہوں کے بیلجیم میں ایک محل مل گیا تو اکتوبر نومبر میں انہوں نے رٹائر ہو جانا ہے تو باجوا صاحب یہ باہر چلے جائیں گے تو یہ کیا سسٹم چال رہا ہے یہ کیا حکومتیں ادھر کرتے ہیں وہ چلے باہر جاتے ہیں برحال میں اپنی بات کو تھوڑا کلوز کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں ہمارے آرمی چیف جللل حمید کل کو کیوں نہیں بنایا وہ قابل ترین تھا اب فیض حمید سے کیا تکلیف ہے اس لیے کہ وہ بکرے والا نہیں ہے وہی عمران خان سے تکلیف ہے ان تین بندوں سے ان کو تکلیف ہے بس یہ ان کو نہیں چاہیے ان کو پال تو کتے چاہیں جن کو بیلجیم میں فارم آس دے دو زمین گھر سبے اور وہ پہلا جو پرویز کیا گیا پرویز کیا نہیں کمبخت آسٹریلیا پہ بیٹھا ہے سارا کھا کے ہم پاگل نہیں ہیں ہمیں اویرنیس ہے ہم پڑے لکھیں بزنس پران بڑے ہیں پاکستان کے پہلے دس پندرہ خانداروں میں سے ہمیں سارا پتا ہے کوئی میرا نکالے میرے بچوں کا میرے میئے کا انہوں نے ایک تیڑی پیسہ کہیں لیا ہم نے کسی تمغہ جرت کسی پہ زمین مل دی وہ بھی نہیں لی دی ہمیں نہیں چاہیے جو روکی سوگی کھانی کتنی کی چاہیے دو فٹ چوڑیں چھ فٹ لنبی جگہ ہے جو ہمارے نام انتقال ہوگی جب ہم مریں گے ابھی ہماری زندگی پہ جو چیزیں انتقال ہوئیں ہمارے نام یہ ادھر علاجہ نہیں اللہ کرے ان کے لوٹے ہوئے خزانے جو ہیں نا کبھی کام نہ آئے یہ قرون کے خزانے بنے اور ان کی بیماریوں پہ ان کی آفتوں مسیبتوں میں لگے ان کے گھروں میں ان کی نصروں میں آگ لگ جائے اللہ کرے ان کے خاندار اتنا سا بچہ بھی نہ بچے میں یہ دعا کرتے میں کہتے ہوں یہ اگر اکیس دفع روز پڑھو بندہ مر جائے گا ساری قوم کو میں نے بتایا پڑھو تاکہ یہ مر جائے کم بہت بچہ ہیں وہ جو پاکستان والے ہیں پاکستان کو رکھنے والے ہیں ماننے والے ہیں اماندار تو پڑھنے چاہیے ہوں تو بارہ بتا رہے سورہ انعام کی 54 ہے یا 45 ہے کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی ہے اور ایک آپ پڑھا کہیں ربنا اننا نخافو این یفرط علینا او این یتغا اللہ ہمیں ڈر ہے ہمیں ڈر ہے کہ یہ لوگ شرارت میں کہیں ہاتھ سے زیادہ بڑھ نہ جائیں اور کہیں کوئی ہمارے وطن کا ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان نہ کر دے یہ سورہ تاہہ میں یہ کس کے لئے پڑھنی ہے عمران خان کے لئے کی پڑھنی ہے اللہ اس کو کام جا کر اس کو ہماری زندگی بھی دے ہم جازی کرونے زمان جانے اس کے لئے قربان ہے جو اماندار اس کا ایک گھر ہے وہ بھی شاکت خانم کے نام ہے کہہ رہے ہیں